ہلو دوستو ہمارے ٹریننگ گراؤنڈ میں دو نئی چیزیں ایڈ کی گئی ہیں جس میں ایسے ایک چیز ہے یہ چھوٹی سی ٹنل یا چھوٹا سا شیڈ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ٹریننگ کیوں کی جا رہی ہے اور اس کا کیا مقصد ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی چھوٹی سی بھی جو نئی چیز ہے اس کو گھوڑا بڑی مشکل سے یہ سیپٹ کرتا ہے اور ابھی بھی یہ اس میں گھسنا نہیں چاہ رہا جبکہ اس کو پوری طرح سے کور بھی نہیں کیا گیا ہے اور اس کے اوپر کوئی بہت ڈارک کپڑا بھی نہیں لگایا گیا جسٹ فور سٹارٹنگ اس ٹریننگ کے بعد گھوڑا اگر آپ کو کسی سنکری جگہ سے گزرنا پڑے چلے جاؤ گے کسی اندھیرے کمرے میں جانا پڑے چلے جاؤ گے یا ٹرائلر میں چڑھنے میں بھی یہ جو ہمارا ڈیوائیس ہے یہ کام کرے گا یہ آپسٹیکل کام کرے گی مگر اتنا آسان نہیں ہے کہ گھوڑا کسی بھی چیز کو ایک دم سے ایسیپٹ کر لیتا ہے سو یہ نئی چیز آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے کرنا چاہو گے تو کافی مشکل رہے گا سو سٹارٹ فرام بیسک کے گراؤنڈ ورک ہمیشہ ہی ضروری ہے چوٹ سے بچنے کے لیے اور پیچھے سے تھوڑا کئی بار گھوڑے کو دھمکا کے بھی کام چل جاتا ہے ایک دو بار گھوڑا کسی کام کو کر لے تو آگے کے لیے وہ پکا ہو جاتا ہے مگر شروع میں آپ کو تھوڑی سی مشکلیں آ سکتی ہیں اب یہ گھوڑا اس سائٹ سے بھی اندر گھسنا نہیں چاہ رہا تو جبردستی نہیں کرنی چاہیے کوشش کریں گے اگر نہیں جائے گا تو میں نے جیٹی کو بولا کہ آپ دوسری سائٹ سے ہی لاؤ تاکہ اس کا ڈر کم ہو کبھی بھی گھوڑے کے ساتھ زیادہ زد نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کی زد اور اس کا سریر چوٹ لگنے کا سامان ہے بیٹر ایک گھوڑے کو بھی رسپیکٹ دینی چاہیے اس کی بھی بات سن لینی چاہیے اور اس کو موقع دینا چاہیے دیکھئے اب گھوڑا اس چیز کو تھوڑا ایزیلی کر رہا ہے اور ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہمارے گراؤنڈ کے لیے اندر پرسیس ہے بن رہی ہیں جو پوری ہو جائیں گی تب جا کے گھوڑا ہم لوگ کہیں گے کہ کچھ گھوڑے نے سیکھا ہے ایک دو چیزیں تو کوئی بھی گھوڑا کر لیتا ہے اس میں دھیرے دھیرے چھوٹے جمپ بیرل جمپ بیرل کے سہارے مڑنا ویسی کئی ساری چیزیں بہت سارے بڑے جھنڈے وہ چیزیں بھی ہم لوگ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے ایک اور نئی چیز ہم نے اس میں ایڈ کی ہے وہ ہے ایک چھوٹا پلیٹ فارم اور اس پلیٹ فارم کو دھیرے دھیرے ہائٹ بھی اس کی بڑھائی جا سکتی ہے اس طرح سے ٹریننگ کا ایک فائدہ ہے کہ جو گھوڑے پک اپ میں کئی بار اوچھی نیچے جگہ رہتے ہیں اس میں نہیں چڑھتے ہیں اس میں یہ ٹریننگ ہیلپ کرتی ہے یا کئی گھوڑے کسی بھی پلیٹ فارم کے پاس نہیں جاتے اگر آپ کو ماؤنٹ ہونا ہو میک شور کر رہے ہیں کہ یہ ہل تو نہیں رہا کیونکہ شروع میں ہی اگر انڈر ٹریننگ یہ ہلتا رہے گا تو گھوڑے کا ڈر اور بڑھتا جائے گا ویسے تو یہ ٹائرز کے اوپر چڑھ جاتا ہے مگر یہ جتنا گھوڑا دماغ والا ہوتا ہے اتنا ہی وہ دماغ چیزوں کو دیکھ کے لڑاتا بھی جاتا ہے گھوڑے کو زیادہ سٹریس نہ دیتے ہوئے پلیٹ فارم سے پہلے ہم لوگوں نے ایک میٹ رکھا تاکہ گھوڑا اس سرفیس کو ایزی لی ایسیپٹ کر سکے ابھی یہ مگر میٹ سے بھی ڈر رہا ہے تو پلیٹ فارم اور میٹ جب دو چیزیں ایک اٹھی ہوتی ہیں تو بھی گھوڑے کے لیے سٹریس فل ہوتا ہے اس طرح کے گھوڑے کو پوراں روپ میں ٹرین کرنے کے لیے شاید سو سیشن لگ جائیں یا اس سے بھی زیادہ لگ جائیں مگر سلو اینڈ سٹڈی ونز تا ریس اب جس گراؤنڈ میں ہم اس گھوڑے کو لے کے آئے ہیں اس میں چار فیمیل یا چار بچھیریاں بھی ہیں اگر یہ گھوڑا نر ہوتا گیلڈنگ نہ ہوتا تو شاید یہ اسی سمیں بلکل اور طرح سے بھی ہیو کر رہا ہوتا اس کا دھیان کیول اور کیول گھوڑیوں میں رہتا اور اپنے آپ کو ہیرو بن کے دکھانے میں رہتا ان گھوڑیوں کو امپریس کرنے کے چکر میں یہ کام شاید بلکل بھی نہ کرتا اسی لیے ہم لوگ اپنی پرسنل رائیڈنگ کے لیے گیلڈنگ گھوڑے کو پسند کرتے ہیں وہ گھوڑا جس کی بریڈنگ ویلیو ہے وہ گھوڑا جس کی خوب ڈیمانڈ ہے میٹنگ کے لیے اس کو کبھی بھی گیلڈ نہیں کرنا چاہیے مگر جو گھوڑا جس کی عمر چار پانچ سال ہو گئی ہو اس سے ابھی تک کوئی بھی میٹنگ نہ کرائی گئی ہو اور وہ بریڈنگ کا پسندیدہ گھوڑا نہ ہو اس کو گیلڈ کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے بہت سے نرگھوڑے جن کو کبھی میٹنگ کا موقع نہیں ملتا وہ اتنی اگریسیو ہو جاتے ہیں کہ خود کو کاٹنا مالکوں کو کاٹنا دیوار میں لاتے مارنا اور بھی بہت سارے عیب ان میں پنپ جاتے ہیں کیونکہ ان کو کبھی بریڈنگ کا موقع نہیں ملتا اور میٹنگ کی اچھا دیرے دیرے ڈپریشن میں بدل جاتی ہے اور اگریشن میں بدل جاتی ہے اب یہ گھوڑا اس کے آس پاس بچھیرییں بھی گھوم رہی ہیں مگر اس کا ان میں وہ ادھیان نہیں ہے صرف ایک کریوستی جو ایک گھوڑے کو دیکھ کے دوسرے گھوڑے کے ہوتی ہے اس سے زیادہ کریوستی اس میں نہیں ہے پوری دنیا میں گھوڑوں کو گیلڈ کرنے کا چلن ہے بہت سارے لوگ اس کو بہت ہی برا مانتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں گھوڑے کے ساتھ یہ کون سی نائنصافی ہو گئی ہے وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ کھیتی باڑی میں ہونے والے کام میں یوز ہونے والے جتنے بہل ہیں ان میں سے 99% کو گیلڈ کیا ہوا ہوتا ہے تب ہی وہ کام کرتے ہیں آرمی میں کام کرنے والے یا رائیڈنگ والے یا پریڈ والے گھوڑے جیدہ تر گیلڈ ہوتے ہیں نر گھوڑے کا کام جیدہ تر بریڈنگ کرنا ہوتا ہے ریئر کیسز ہے جب نر گھوڑے بھی بہت ویل بھییوڈ اور ڈسپلنڈ رہتے ہیں اگر جیدہ تر کام والے گھوڑوں کو گیلڈ ہی کیا جاتا ہے رائیڈنگ سکولز میں بھی آپ گیلڈنگ گھوڑوں کو دیکھتے ہیں آرمی میں پولیس میں سب جگہ گیلڈ گھوڑوں کو ہی پریفر کیا جاتا ہے